بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رانا صابر علی آپ دیکھ رہے ہیں آم آدمی پاکستان تو بات کریں گے سٹیم پیپر کے جسے عرفیاں میں اسٹام پیپر بھی کہتے ہیں اسٹام بھی کہتے ہیں اور جو بہنڈر ہوتے ہیں ان کو اسٹام فروش لکھ دیتے ہیں عرفیاں میں تو اصل میں یہ سٹیم پیپر ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ فیس گورنمنٹ کو پی کر دی ہے اس کے بدل میں گورنمنٹ آپ کو اس کی سرسید یا اس کی گورنمنٹ محافظ ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں آپ کو اٹھاؤں تو آپ سے بزارش ہے اگر تو آپ نے یہ چینل سبکرائب کر لیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اس کو سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو اس کی انفرمیشن مل سکے اور اچھا لگ ہے تو لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بہار پہنچ سکے تو جو پرانا نظام سسٹم ہے وہ تھا ایکٹ سٹیمٹ ایکٹ ایکٹ ایٹین نائنٹین آئین لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ شروع کیسے ہوا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے گورنمنٹ کے لیے پیسے اکٹھا کرنا تو گورنمنٹ جو آپ کو سرسید دیتی ہے جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں ریونیو جمع ہوتا ہے ٹیکس دیتے ہیں اس کے بدلے میں دے سکتی ہے تو یہ شروع ہوا تھا اسپین سے سب سے پہلے اسپین والوں نے شروع کیا کہ لوگ جو نا سٹیمپ اپن جاری کیا آکے لوگ پہلے پی کریں پی کرنے کے بعد پھر گورنمنٹ سے سرسید کی طور پر رکھیں جیسے آپ کو اچھی سڑکے چاہیے سگول چاہیے وہ بھی اچھے چاہیے اسپیال چاہیے وہ بھی اچھے چاہیے اس کے لیے پھر آپ کو ٹیکس پی کرنا ہے اگر آپ ٹیکس پی نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سے ہم کیفزے توقع رکھیں گورنمنٹ پیسہ کہاں سے لائے گی اسی طرح مثال ہے آپ ایک ملازم رکھتے ہیں اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں یہ ایک باق ہے آپ کو اس منٹیہ رکھنا ہے لیکن آپ گھملے کرتے ہیں اس کو سیلولین نہیں دیتے کئی کئی مہنے یا اس کے پیسے کار لیتے ہیں کھا جاتے ہیں جب اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اس سے کیا توک کریں گے اسی طرح گورنمنٹ کو اگر ہم ٹیکس نہیں دیتے اور پی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کہاں سے پیسہ نہ لے گی جب ہم گورنمنٹ کی ہلپ کریں گے تو ہم گورنمنٹ ہماری ہلپ کرے گی ہمیں سرویسز پروائیڈ کرے گی تو اسپین سے شروع ہوا پھر دوسری ملکوں نے کافی کیا پھر انڈو پاک میں بھی آیا تو سٹیمپ ایکٹ 1899 کے مطابق مطلب قسم کی جو سٹیمپ پیپر ہیں پچاس روپے کا ہے سو کا ہے سو پچاس کا ہے دو سو کا دو سو تک کے جو ہیں یہ ہوتے ہیں جس پہ آپ نے ایفی ڈیویش مدارہ کو اگرمنٹ مدارہ کرنا ہوتا ہے اور اس سے اوپر جو ہیں وہ سٹیمپ پروش دے نہیں سکتا اس سے اوپر آپ کو ٹریلر میں جانا پڑتا ہے اس کا اکان نمبر ہے بی ڈیش زیرو ٹو سیون زیرو وہاں پہ آپ جمع کریں گے اور وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کا تقریبا کے بعد آپ یہ آمدائی آپ دیکھ لے گے کہ یہ پیویٹ ہو چکی ہے اب یہ اشتاہ دو قسم کی ہوئی ہیں جوڈیشل نان جوڈیشل جوڈیشل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپنے کوئی ڈیوٹی پیکر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیس کر رہے ہیں کسی کے خلاف اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اس کا ایک ٹیکس ہوتا ہے اس کا باقیادہ چارٹ ہے اور وہ ہزار روپیسی اوپری ہوتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ پندرہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جمع کرائیں گے پھر آپ کا آپ عدالت میں ایک کیس کرتے ہیں دوسرے نان جوڈیشل ہے جس میں آپ صرف پچاس سے بہت سو تک ہوتا ہے اس میں آپ نے عدالتوں میں اس کو کوئی فیس وارا جمع نہیں کرانا ہی ہوتی اس میں آپ نے کو ایفیڈیپٹ جمع کرانا ہے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ اس کے لئے اسمار ہوتا ہے یہ دو قسم کے ہیں تو ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے یہ جالی بنانے شروع کر دی گوگس بنائے اور بیچنے شروع کر دی تو جب پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا فراد ہو رہا ہے گورنمنٹ کو پیسے کی بجائے یہ پیسہ تو لوگ کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے نمبر لگا دیئے اسٹیان پیپر پر ان کے نمبر لگا دیئے لیکن یہ جالسلی ختم ہو اب لیٹس کیا ہوا ہے آپ ای اسٹیم پیپر آ گیا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے آپ مسئلہ لکھیں گے اس کے ابھی آ جائے گا کتنی آپ نے اس کی فیز پی کرنی ہے تو آپ وہ پرنٹ لے لیں گے اور بینک میں جا کے فیز جمع کر دیں گے لیکن جب آپ پرنٹ لیتے ہیں تو آپ کے بعد صرف دو افتے کے لئے وہ ویلیڈ ہے دو افتے کے اندر اندر آپ نے جا کے بینک میں پیسے جمع کرانے وہ رسیل کا اس کے ساتھ لگا گے اس کے بعد جا کے آپ عدالت میں جمع کر دیں گے تو آپ کے آپ کو کیش کری نہ کرنا پڑے انظار نہ کرنا پڑے کہ ٹریجر والے کب لے گے کب بیٹھیں گے پیسے ڈیل کریں گے کب آپ کا وصلہ حال ہوگا تو آپ یہ منٹوں میں کام کر سکتے ہیں کہ آن لائن جائیں اپنا مسئلہ لکھیں اس کا پرنٹ لیں بینک میں جائیں جا کے پیسے جمع کرائیں اور وہ لے جا کے آپ عدالت میں جمع کرانا ہے جو بھی کرنا اس کے بعد کرسے دیں گے لہذا لیکن الیک ٹرونک میترل کے دریے یہ آن حسان ہو گیا جال سازی ختم ہو گیا مرنہ لوگ جال سازی نکال لے کہی نگے سے تو اسی وجہ سے چھوٹی کھوٹی جاؤب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ جب رشوت لیتے ہیں دونپری کرتے ہیں پیسہ تو بہت کبھا لیتے ہیں اپنی کبر میں آگ بھال لیتے ہیں اکسن جگہ پہ ہی گی جالی سٹیپس بنا دیتے ہیں جالی پیپر بناتے ہیں تو میری دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدید دیں جب ہمارے ملک میں یہ جال سازی، یہ شرک سوری ختم ہوگی تو ہمارے ملک میں وسائل بہت ہیں ہم ملیشیا سے اور کوریا سے آگی نکل سکتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں وسائل دیئے ہیں اور یہ جو باہر لوگ گھر میں تکے کھاتے کرتے ہیں اس کیلئے صرف اس کی یہی وجہ ہے کہ کرپشن آج ختم ہو جائے یہ لوگ واپس آئیں گے، ہمارے ملک میں بہت وسائل ہیں لیکن وسائل کا استعمال بہت غلط ہے پڑے لکھے لوگ جن سے ہم توکو ہیں یہ جو ہم سیملا صرف کہتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ملانتار جمع صرف فرماتے ہیں کہ یہ مجدور نے، کسام نے، عام آدمی کو ملک کو نہیں لوٹا ان کو لوٹا ہے تو پڑے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے ہائیلی کوالیفائیڈ لوکل لوٹا ہے وہ پاس سے جو پڑھ کے آئیں اس کا ملک اور عوام کو فیدہ دینے کی وجہ ہے وہ کام تو کرتے ہیں، پیسہ لے کے